بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو جب سے پاکستان کی پاک آرمی نے انڈین آرمی کے اہلکاروں کو چنچن کر مارا ہے تب سے مودی نے پورے بھارت کو ہائی الڈ کر دیا ہے مودی نے ہنگامی میٹنگ کی اور کہا کہ ہم پاکستان پر حملہ کریں گے اور ابھی جو تازہ رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق بھارت کی طرف سے راکٹ حملے ایل او سی پر پاکستان کی پاک آرمی کے جوانوں پر کیے گئے ہیں یاد رہے کہ بھارت نے اپنا حساب کتاب برابر کرنا ہے کیونکہ کئی مرتبہ پاکستان نے بھارت پر حملے کیے پاکستان نے بھارتی آرمی کے اہلکاروں کو چنچن کر مارا یہاں تک کہ پاکستان کے جہاز بھی انڈیا کے اندر داخل ہوتے ہیں سرجی کا سٹائک کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں پاکستان نے نہ صرف پاکستان نے بھارتی آرمی کے اہلکاروں کو مارا بلکہ ان کے تیاروں کو بھی تباہ کیا اور ان کے پیلٹ ابنندن کو بھی پکڑا تھا یہ تمام تر چیزیں بھارت ابھی بھولا نہیں ہے اور ان تمام تر چیزوں کا حساب کتاب مودی نے برابر کرنا ہے اور مودی حساب کتاب برابر کرنے کی خواہش رکھتا ہے کیونکہ ان کی حکومت میں انڈیا کو کافی نقصان پہنچا اور ان کے اقدار میں مودی کی آرمی کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا مودی کی اب یہاں پر یہ سوچ ہے کہ وہ جاتے جاتے پاکستان کا کچھ نقصان کریں سب سے پہلے تو ہماری یہ دعا ہے کہ کوئی بھی دشمن پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے اور نہ ہی ایسی صورتیار ہم کبھی دیکھ پائیں یاد رہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی ملک کاربائی نہیں کر سکتا کیونکہ ہمیشہ کی طرح پاکستان کی یابی مدد ہوگی پاکستان اس وقت خاموش کیوں ہے یاد رہے کہ پاکستان خاموش ضرور ہے لیکن کمزور نہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کو اس وقت کن کن ممالک کی سپورٹ حاصل ہے اور پاکستان کے پاس کیا ٹکنالوجی ہے یہ موڈی سرکار اچھے طریقے سے جانتے ہیں یاد رہے کہ موڈی نے ہنگامی میٹنگ میں پاکستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے میجر گورو آریا نے اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے تمام تر پول کھول دیئے یاد رہے کہ انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ بھارتی ائر فورٹز حملے کے لیے مکمل طور پر تیار بیٹھی ہے اور بھارتی آرمی چیف موڈی سرکار کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں اب موڈی کو ایک اور ملک کی سپورٹ مل چکی ہے اسرائیل کے ساتھ ساتھ فرانس بھی یاد رہے کہ روس گیا تو فرانس آ گیا روس اب پاکستان کے ساتھ مل کر بھارت کے لیے تیار ہو رہا ہے جنگ کے لیے اور پاک آرمی کے جوان روس آرمی کو جنگ کے گربی سکھا رہی ہے کہ کس طریقے سے حملہ کرنا ہے آئی روس پاکستان کے ساتھ ہے تو اس کے پیچھے چین کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ چین نے روس کو بھارت سے علا کیا یاد رہے کہ ایران بھی مکمل طور پر بھارت کے خلاف ہو چکا ہے ایران نے اپنا بادر بند کر دیا کیونکہ ایران کا بادر استعمال کر کے بھارت پاکستان کے خلاف بہت بڑی کروائیاں کر رہا تھا مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ مجھوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیو سرلیٹے جب بھی ہم کوئی ویڈیو پلوٹ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں پیارے دوستو ہم بار بار ویڈیو بنا کر آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کسی بھی وقت ایٹمی جنگ شروع ہو سکتی ہے اگر ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ میں کروڑوں ہلاکتے ہوں گی یاد رہے کہ نہ پاکستان کی طرف کچھ بچے گا اور نہ انڈیا کی طرف سے لیکن مودی سرکار کوئی کچھ سمجھ نہیں آ رہی صرف دنیا کی توجہ مقبوضہ وادی اور انڈیا سے ہٹانے کے لیے وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کے لیے پیار ہو چکے ہیں مودی سرکار کو اس بار کا بھی اندازہ ہے کہ ایک طرف چار سے پانچ ممالک ہیں تو دوسری طرف بھارت اکیلہ ہے پھر بھی وہ لفظی حملے کر رہے ہیں تاکہ پاکستان غلطی کرے اور ہم میں موقع مل جائے دیکھیں وہ پاکستان کی پاک آرمی کو اکسا رہے ہیں تاکہ وہ غلطی میں کوئی کروائی کرے اور ہمیں وجہ مل جائے اور ہم پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے بیدنام کر سکیں ایلو سی پر حملے بھارت کی طرف سے کیا جا رہے ہیں بین الاقوامی قوانین کی خلاورزی کی جا رہی ہے عام عبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مقبوض عبادی کے اندر بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے ان تمام تر حرکتوں کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ بھارت ہے پاکستان پھر بھی خاموش ہے لیکن پاکستان کمزور نہیں یاد رہے کہ ہمارے ستکاری ادارے ہمیشہ دو قدم آگے کی ہی سوچتے ہیں سفر اور تحمل سے کام کر رہے ہیں یہ تمام تر صورتیال دیکھتے ہوئے جب بھی بھارت پاکستان کی لائن اپ کنٹرول کو کراس کرتا ہے تو ہمیشہ سے سرپرائز ملتا ہے اور یہی چیز بھارت کو پریشان کر رہی ہے کہ جب ہم پاکستان کے خلاف کروائی کرتے ہیں تب پاکستان کی آرمی ہمیں دھور چٹا دیتی ہے لیکن جب ہم بے گناہ مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں تو تب پاکستان کی پاک آرمی کوئی غلط قدم نہیں اٹھاتی ہمیشہ دو قدم آگے ہیں ہمارے سرکاری ادارے کہتے ہیں کہ ہم کچھ ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے ایٹمی جنگو کیونکہ ہم مودی سرکار کی طرح پاگل نہیں ہیں مودی سرکار کی ان حرکتوں کی وجہ سے آج دیکھ لیں کہ مودی سرکار اور ان کی حکومت خطے میں اکیلی رہ گئی ہے کوئی بھی ملک ان کو سپورٹ نہیں کہہ رہا اور نہ ہی کوئی ملک ان کے ساتھ تجارت کر رہا ہے کیونکہ مودی سرکار نے غلط وقت پر غلط فیصلے کیے مودی سرکار نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف تارگٹ کلنگ کی ہے اور آج دیکھ لیں کہ وہ تمام تر صورتیار عمران خان صاحب نے ہر ملک کا دورہ کیا اور ان کے سامنے رکھی اور اب تمام تر ممالک ان سے سائل لینڈ پر ہو چکے ہیں اور پاکستان کے بلاک میں شامل ہو چکے ہیں بہرے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ پاکستان نے دنیا کے فیصلے ہاں اور نہ میں کرنے ہیں اور آج وہ صورتحال بلکل بنتی جا رہی ہے کیونکہ جب بلاک پاکستان کا ہے تمام تر ممالک اس میں شامل ہو رہے ہیں سرمیکاری پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں سی پیک کا جو معایدہ ہوئے وہ بہت ہی بڑا معایدہ ہے یاد رہے کہ چین اور پاکستان کی جو انویسمنٹ ہو گئی ہے یعنی کہ چین اور پاکستان جو کام کر رہے ہیں بہت سے ممالک نے کوشش کی کہ اس کو ختم کیا جائے اس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تداد میں نوکرییں ملیں گی باقی ملک بھی یہ تمام تر چیزیں دے کر پاکستان کے ساتھ سرمیکاری کر رہے ہیں بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی وہ تمام تر باتیں بالکل صد ثابت ہو رہی ہیں اگر ہمارے سرکاری ادارے بھی مودی سرکار کی طرح جذباتی ہو جاتے اور غلط وقت پر غلط فیصلہ کرتے تو آج پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی مودی سرکار کو اندازہ ہو جو کہا کہ مقبوضہ وادی بھی ان کے ہاتھوں سے چھین لیا جائے گا کیونکہ ترکی نے جب سے سریٹمنٹ دی ہے مودی سرکار کو آگ لگ گئی ہے اور اسی وجہ سے وہ کبھی درشگردوں کا سہارا لے کر پاک آرمی پر حملہ کرتے ہیں کبھی عام عبادی پر تو کبھی پاک آرمی پر تاکہ ہمارے سرکاری ادارے کو غلط قدم اٹھائیں اور وہ دنیا کی توجہ ہٹا سکیں اور پاکستان کے ساتھ معاملات کو خراب کر سکیں اب وہ دن دور نہیں کہ جب مقبوضہ وادی کو ازاد کیا جائے گا اور اس کو پاکستان کے ساتھ ملا دیا جائے گا مقبوضہ وادی کے بعد جو نمبر ہوگا وہ بابری مسجد ہوگا اور ہم اندر کو گرا دیا جائے گا اور بابری مسجد کی تعمیر پھر سے شروع کر دیا جائے گی مودی سرکار کو ان کے کیے کی سزا ملے گی کیونکہ انہوں نے گجرات کے اندر بہت زیادہ بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا پیارے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ باد